السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سامین گلانی فورم یوٹیوب چینل میں خوش حامدید ہم اپنی آج کی اس ویڈیو میں بانی پاکستان حضرت قائد عظم محمد علی جناہ کی زندگی کے بارے میں نایاب معلومات سے آپ کو آگاہ کریں گے کہ آپ نے اسرائیل کے بارے میں کیا کہا آپ کے آباؤ اداد کون تھے قائد عظم محمد علی جناہ کا مستق کون سا تھا اور آپ کے بین بائی کتنے تھے اور ان کے نام کیا تھے اس کے علاوہ قائد عظم محمد علی جناہ کی زندگی پر سیر حاصل گفتگو کریں گے لیکن گفتگو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک ظاہرش ہے کہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے بانی پاکستان قائد عظم محمد علی جناہ نے امریکی صدر کو لکھے کے خط میں اسرائیل کو ناجائز ریاست قرار دے دیا تھا جب پاکستان بنا تھا تو بانی پاکستان قائد عظم محمد علی جناہ نے سب سے پہلے امریکی صدر ٹرومن کو سرکاری سطح پر خط لکھا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ میں امریکہ میں کام کرنے والے ایک شخص کے بقول کہ قائد عظم محمد علی جناہ نے کہا کہ اسرائیل کا قیام انسانی تاریخ کا ایک بہت بڑا گناہ ہے انہوں نے فلسطینیوں کے ساتھ ہونے والے ظلم کی سخت الفاظ میں مضمت کی تھی یہ باتیں ریکارڈ کا حصہ ہیں تاریخ کے عراق میں یہ کلم بند ہے کہ قائد عظم نے عربوں کو محاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اپنے حقوق کے لئے ڈٹ جائیں اور خبردار ایک یہودی کو بھی یعنی ایک یہودی کو بھی فلسطین میں داخل نہ ہونے دیں یہ امت کے قلب میں خنجر گسایا گیا ہے یہ ایک ناجائز ریاست ہے جسے پاکستان کبھی تسلیم نہیں کرے گا قائد عظم محمد علی جنہ ایک پاکستانی سیاستدان اور آل انڈیا مسلم لیگ کے لیڈر تھے جن کی قیادت میں مسلمانوں نے پرطانیہ سے آزادی حاصل کی یوں پاکستان کا قیام عمل میں آیا اور پاکستان کے آپ پہلے گورنر جنرل منتحیب ہوئے آپ کو قائد عظم یعنی سب سے عظیم رہبر اور بابا قوم یعنی قوم کا باپ بھی کہا جاتا ہے جنہ کا یوم پیدائش پاکستان میں قومی سطح پر منایا جاتا ہے اس دن پاکستان میں عام تاتیل ہوتی ہے سامین قائد عظم محمد علی جنہ آغاز میں انڈیا نیشنل کانگرس میں شامل ہوئے اور ہندو مسلم اتحاد کے حامی تھے آپ ہی کی کوششوں سے انیس سو سولہ میں آل انڈیا مسلم لیگ اور انڈیا نیشنل کانگرس میں مائدہ ہوا کانگرس سے اختلافات کی وجہ سے آپ نے کانگرس پارٹی چھوڑ دی اور مسلم لیگ کی قیادت میں شامل ہو گئے آپ نے خود مختار ہندوستان میں مسلمانوں کے سیاسی حقوق کے تعافظ کی خاطر مشہور چودہ نقاط پیش کیے مسلم لیڈروں کے درمیان اختلافات کی وجہ سے آپ انڈیا چھوڑ کر برطانیہ چلے گے بہت سے مسلمان رہنماؤں خصوصاً حضرت علامہ اقبال کی کوششوں کی وجہ سے آپ وطن واپس آئے اور مسلم لیگ کی قیادت سنبھالی جنہ کے اقائد کے نکتہ نظر سے ایک موت دل مزاج شیعہ مسلمان تھے کئی مسلمان رہنماؤں نے جنہ کو انیس سو چونتیس میں ہندوستان واپسی اور مسلم لیگ کی تنظیم نوکے لیے رازی کیا قائد آزم محمد علی جنہ انیس سو چالیس کی قرارداد پاکستان کی روشنی میں مسلمانوں کے لیے ایک علیہ داریاست بنام پاکستان بنانے کے لیے مسروف عمل ہو گئے انیس سو چالیس کے انتہابات میں مسلم لیگ نے مسلمانوں کی بیشت نشستوں میں کامیابی حاصل کی اور جنہ نے پاکستان کے قیام کے لیے براہ راست جدوجہد کی مہیم کا آغاز کیا جس کے رد عمل کے طور پر کانگرس کے حامیوں نے جنوبی اشیاء میں گروئی فسادات کروا دیئے مسلم لیگ اور کانگرس کے اتحاد کی تمام تر کوششوں کی ناکامی کے بعد آخر کار برطانیہ کو پاکستان اور بھارت کی آزادی کے مطالبے کو تسلیم کرنا پڑا بے حیثیت گورنر جنرل پاکستان قائد عظم محمد علی جنہ نے لاکھوں پناہ گزینوں کی آبادکاری ملک کی داخلی و خارجی پالیسی تعفض اور معاشی ترقی کے لیے جدوجہد کی آپ کے والد گجرات کے ایک مالدار تاجر تھے جو کہ جنہ کی پیدائے سے کچھ عرصہ پہلے کارٹھیا وار سے کراچی منتقیل ہو گئے ان کے دادا کا نام جناب میک جی تھا جو کہ کارٹھیا وار کی ریاست گوندل میں باٹیا نسل سے تلک رکھتے تھے ابتدائی طور پر یہ گرانہ ہجرت کر کے ملتان کے نزدیک ساہی وال میں آباد ہوا کچھ ذرائع سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جنہ کے آباؤ اجداد ساہی وال پنجاب سے تلک رکھنے والے ہندو راجپوت تھے جو کہ پہد میں مسلمان ہو گئے جنہ کے دیگر بین بائیوں میں تین بائی اور تین بینیں تھی بائیوں میں احمد علی بند علی اور رحمت علی جبکہ بینوں میں مریم جنہ فاطمہ جنہ اور شینی جناشہ عمل تھی سامین جنہ کے خاندان والے شیعہ مذہب کی شاخ خوجہ شیعہ سے تلک رکھتے تھے لیکن جنہ بعد میں شیعہ مذہب کی ہی دوسری شاخ اسنا اشرہ کے جانب مائل ہو گئے تھے ان کی مادری زبان گجراتی تھی لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ کچھی سندھی اردو اور انگریزی بھی بولنے لگے نوجوان قائد آزم محمد علی جنہ ایک بیچین طالب علم تھے جنہوں نے کئی تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کی کراچی میں سندھ مدرسط الاسلام منبئی میں گوکل داستیج پرائمری سکول اور بل آخر مسیحی تبلیغی سماجی اعلیٰ درجاتی سکول کراچی میں آپ زیر تعلیم رہے جہاں سے آپ نے سولہ سال کی عمر میں میٹرک کا انتہان جامعہ منبئی سے حاصل کیا یعنی منبئی سے پاس کیا اسی سال اٹھارہ سو بانوے میں آپ برطانیہ کی گرہام شپنگ اینڈ ٹریڈنگ کمپنی میں تربیتی پیشنامہ کے لیے گئے ایک ایسا تجارتی کام جو کہ پونجا بھائی جناہ کے کاروبار سے گہرہ تعلق رکھتا تھا تہم برطانیہ جانے سے پہلے آپ کی والدہ کے دباؤ پر آپ کی شادی آپ کی ایک دور کی رشتہ دار ایمی بھائی سے کر دی گئی جو کہ آپ سے دو سال چھوٹی تھی تہم یہ شادی زیادہ عرصے تک نہ چل سکی کیونکہ آپ کے برطانیہ جانے کے کچھ مہینوں بعد ہی ایمی جناہ وفات پا گئی لندن جانے کے کچھ عرصہ بعد آپ نے ملازمت چھوڑ دی اور قانون کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے تاخلہ لے لیا اور اٹھارہ سو پچانمے میں وہاں سے قانون کی ڈگری حاصل کی اور انیس سال کی کم عمر میں برطانیہ سے قانون کی ڈگری حاصل کرنے والے کم سنترین ہندوستانی کا اعزاز حاصل کیا اس کے ساتھ سیاست میں بھی آپ کی دلچسپی بڑھنے لگی اور آپ ہندوستانی سیاستدانوں دادا بائی ناؤروجی اور سر فیروز شاہ مہتا سے متاثر ہونے لگے اس دوران آپ نے دیگر ہندوستانی طلبہ کے ساتھ مل کر برطانوی پارلیمنٹ کے انتہابات میں سرگرمی کا مظاہرہ کیا اس سرگرمی کا اثر یہ ہوا کہ جناب وقت کے ساتھ ساتھ ہندوستان کی آئین ساتھ خود مختار حکومت کے نظریہ کے حامی ہوتے گئے اور آپ نے ہندوستان یعنی ہندوستانیوں کے خلاف برطانوی گوروں کے حتک آمیز اور امتیازی سلوک کی مظمت کی انگلستان میں قیام کے آخری دنوں میں جناب والد کے کاروبار کی تباہی کی وجہ سے شدید دباؤ میں آگے آپ برطانیہ واپس تشریف لائے اور ممبئی میں وقالت کا آغاز کیا اور جلد ہی نامی گرامی وکیل بن گئے خصوصاً سر فیروز شاہ کے سیاسی مقدمے کی جیت نے آپ کی شورت اور نام کو چار چاند لگا دیئے یہ مقدمہ انیس سو پانچ میں ممبئی کی ہائی کورٹ میں دائر ہوا جس میں جناہ نے سر فیروز شاہ کی پیروی کی اور جیت بھی جناہی کے حصے میں آئی قائد آزم محمد علی جناہ نے جنوبی منبئی میں واقعہ مالہ بار میں گھر تعمیر کیا جو کے بعد میں جناہ ہاؤس کہل آیا ایک کامیاب وکیل کے طور پر ان کی بڑھتی ہوئی شورت نے ہندوستان کے معروف رانما بال گنگا در کی توجہ ان کی جانب مبزور کرائی اور یوں انیس سو پانچ میں بال گنگا در نے جناہ کی خدمات بطور دفاعی مشیر قانون حاصل کی تاکہ وہ ان پر سلطنت برطانیہ کی جانب سے دائر کیے گئے نقص امن کے مقدمے کی پیروی کریں چنانچہ جناہ نے اس مقدمے کی پیروی کرتے ہوئے اپنے موقع کے حق میں دلائل دیتے ہوئے کہا کہ ایک ہندوستانی اگر اپنے ملک میں آزاد اور خود مختار حکومت کے قیام کی بات کرتا ہے تو یہ نقص امن یا غداری باوجود بال گنگہ در کو اس مقدمے میں قید بامشکت کی سزا سنائی گی پہلی جنگ عظیم کے دوران قائد آزم محمد علی جناہ نے دیگر ہندوستانی ترقی پسندوں کے ساتھ برطانوی جنگ کی تاہید کی اس امید کے ساتھ کہ شاید اس کے سلے میں ہندوستانیوں کو سیاسی آزادی سے نوازا جائے ماتما گاندی کی ہندو پرست پاریسیوں نے جناہ کو کانگریس چھوڑنے پر مجبور کر دیا تہم ابتدا میں جناہ نے انیس سو چھے میں قائم کی گئی آل انڈیا مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کرنے سے گریز کیا کیونکہ مسلم لیگ پورے ہندوستان کے بجائے صرف مسلمانوں کی نمائندہ جماعت تھی آخر کار انیس سو تیرہ میں جناہ نے مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کر ہی لی اور انیس سو سولہ میں لکھنوں میں ہونے والے اجلاس میں مسلم لیگ کے صدر منتحب کر لیے گئے جناہ انیس سو سولہ کو کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان ہونے والے میسا کے لکھنوں کے میمار تھے جو کہ خود مختاری برطانیہ سے آزادی اور اس جیسے دیگر متفقہ مسائل سے نپٹنے کے لیے ایک متحدہ پلیٹ فان تھا ہندوستان واپسی کے بعد جناہ صاحب نے منبئی میں قیام کیا برطانیہ کی سیاسی زندگی سے متاثر ہو کر ان میں اپنے ملک کو بھی اسی روش پر بڑھتے ہوئے دیکھنے کی امانگ نمودار ہوئی چنانچہ آپ نے ایک آزاد اور خود مختار ہندوستان یعنی آپ چاہتے تھے ان کی نظر میں آزادی کا صحیح راستہ قانونی اور آئینی ہتھیاروں میں شمولیت اختیار کی جن کا فلسفہ ان کے خیالات کے مطابق تھا یعنی انڈین نیشنل کانگرس اور ہوم رول لیگ اس ہی دوران آل انڈیا مسلم لیگ ایک اہم جماعت من کا سیاسی افق پر ابرنے لگی جناہ نے مسلمانوں کی اس نمائندہ جماعت میں شمولیت اختیار کی جناہ ہندوستان کی سیاسی اور سماجی اصلیتوں میں مذہب کی اہمیت کو جانتے ہوئے اس بات کے قائل تھے کہ ملک کی ترقی کے لیے تمام تر لوگوں کو ملک کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا اس لیے انہوں نے ہندوستان کے دو بڑی اقوام یعنی ہندو اور مسلمان دونوں کو قریب لانے کی کوشش کی جناہ کی اسی کوشش کا نتیجہ ہے کہ انیس سو سولو کو مائدہ لکھنو تیر پایا تاریخ ایسی مثالیں بہت کم پیش کر سکے گی کہ کسی لیڈر نے مجبور اور محکوم ہوتے ہوئے انتہائی بے سور سامانی اور مخالفت کی تندو تیز اہندیوں کے دوران دس برس کی کلیر مدت میں ایک مملکت بنا کر رکھ دی ہو خاکسار تحریک کے بانی اور قائدی آزم کے انتہائی مخالف علامہ مشرقی نے قائد کی موت کا سن کر فرمایا تھا کہ اس کا عظم پابند و محکم تھا وہ ایک جری اور بے باق سپاہی تھا جو مخالفوں سے ٹکرانے میں کوئی باق محسوس نہ کرتا تھا پاکستان کے پہلے وزیر آزم اور قائد کے دیرینہ ساتھی نواب زادہ لیاقت علی خان نے کہا تھا کہ قائد آزم برگزیدہ ترین ہستیوں میں سے تھے جو کبھی کبھی پیدا ہوتی ہیں مجھے یقین ہے کہ تاریخ ان کا شمار عظیم ترین ہستیوں میں کرے گی علامہ اقبال نے اپنے خط میں لکھا تھا کہ برطانوی ہند میں اس وقت صرف آپ ہی ایسے لیڈر ہیں جن سے رہنمائی حاصل کرنے کا حق پوری ملت اسلامیہ کو حاصل ہے علامہ کی بیماری کے دوران جوہر لال نیرو ان کی عیادت کو آئے دوران گفتگو نیرو نے حضرت علامہ سے کہا حضرت آپ اسلامیان ہند کے مسلمہ اور مقتدر لیڈر ہیں کیا یہ مناسب نہ ہوگا کہ آپ اسلامیان ہند کی قیادت اپنے ہاتھ میں لے لیں تو حضرت علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ جوہر لال نیرو ہماری کشتی کا ناخدا صرف مسٹر محمد علی جنہ ہے میں تو اس کی فوج کا ایک ادنا سپائی ہوں اور مفتی عظم فلسطین سید امین الحسینی نے قائد عظم محمد علی جنہ دسمبر انیس سو چالیس میں لندن سے واپسی پر قائرہ میں ٹھہرے یہی پر اخوان المسلمین کے عظیم رہنما امام حسن البنا شہید بھی آپ سے ملے اور آپ کو قرآن کریم کا ایک نسخہ بھی پیش کیا یہ نسخہ اب بھی مقبرہ قائد کے ساتھ واقعہ میوزم کی زینت ہے انہی دنوں مفتی عظم قاہرہ بھی ٹھہرے ہوئے تھے ایک تقریب میں آپ نے قائد کو یوں خراج تحسین پیش کیا کہ پاکستان بننے کے بعد جناب مفتی عظم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہمیں فلسطین کے بدلے میں پاکستان کا خطہ انعائت فرمایا ہے مولانا ابو القلام آزاد فرماتے ہیں کہ قائد عظم محمد علی جناح ہر مسئلے کا تھنڈے دل سے جائزہ لیتے تھے اور یہی ان کی کامیابی کا راز ہے اسی طرح مسولینی نے قائد عظم کے بارے میں فرمایا کہ قائد عظم کے لیے یہ بات کہنا غلط نہ ہوگی کہ وہ ایک عظیم اور ایک ایسی تاریخ سات شخصیت تھے جو کہیں صدیوں میں جا کر پیدا ہوتی ہے برٹرینڈر سل پرطانوی مفقر کہتا ہے کہ ہندوستان کی پوری تاریخ میں کوئی بڑے سے بڑا شخص ایسا نہیں گزرا جسے مسلمانوں میں ایسی محبوبیت نصیب ہوئی ہو اور ماتما گاندی کا کہنا تھا کہ جناح کا خلوص مسلم ہے وہ ایک اچھے آدمی ہیں وہ میرے پرانے ساتھی ہیں میں انہیں زندہ باد کہتا ہوں مسز وجے لکشمی پندت کہتے ہیں کہ اگر مسلم لیگ کے پاس سو گاندی اور دو سو ابو الکلام آزاد ہوتے اور کانگرس کے پاس صرف ایک لیڈر محمد علی جناح ہوتا تو ہندو کی غلامی سے نجات دلائی اگر یہ شخص سکھوں میں پیدا ہوتا تو اس کی پوجہ کی جاتی سر ونسٹن چرچل کہتا ہے کہ برطانوی وزیراعظم مسٹر جناح اپنے ارادوں اور اپنی رائے میں بے حد سخت ہیں ان کے رویے میں کوئی اونچ نہیں پایا جاتا وہ مسلم قوم کے مختص رہنما ہی نہیں سچے وقیل بھی